کل جو واقعہ ہوا ہے کراچی میں سب سے پہلے تو میں اس کی مذہبت کرتی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی دوسری بات یہ کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم سب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی وہ سب الیکشن میں جا رہی ہیں اور سب کو حق ہے سب سیاسی پارٹیوں کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی جلسے بھی کریں جلوسٹ بھی نکالیں اور اپنا جو پوائنٹ آو ویو ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچا ہے لیکن کراچی کے جو حالات ہیں وہ کچھ اور دگر پہ تھے جو اب بڑی مشکل سے آپریشنز کے بعد یا کوششوں اپنی کوششوں اور کاویشوں سے جب ایک صحیح ٹریک پہ جا رہی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چالیس یا چوالیس سال کے بعد ٹونٹی نائنٹ کو جو لیاقت آباد میں جلسہ کیا تھا بہت پورا من جلسہ تھا اور پرہجوم جلسہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کی میڈیا بھی اس چیز کی گوائی دے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیرمن نے وہ جلسہ کیا تھا وہ کتنا کامیاب گیا اب اس جلسے کی کامیابی کے بعد جو باقی لوگ وہاں رہتے ہیں یا جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ سے اپنے پنجے وہاں گاڑے جن کے پنجے وہاں سے نکل چکے ہیں جن کی اب کوئی سید ہی رہی ہے خیر انہوں نے بھی کیا جن کا خوف تھا جو خوف اور حراست کی سیاست کراچی میں کر رہے تھے انہوں نے بھی دوبارہ وہ اسی لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ کراچی کے لوگ میرا یہ سوال نہیں تھا شکوستش اس کو سمجھتے ہیں میرا سوال یہ نہیں تھا میں تو آپ سے پوچھ رہا چاہتی تھی میں آپ کی سوال کی طرف آ رہی ہوں کہ کل رات جو کچھ ہوا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بارہ مئی کے حوالے سے چار مئے کو ایک اپلیکیشن اپلائی تھی سات مئی کو ان کو پرمیشن مل گئی ہماری وہاں پہ کیمپس بھی لگ گئی ہمارے ورکر بھی وہاں جانا شروع ہوئے اور اپنی تیاری جلسے کی انہوں نے شروع کی کیونکہ بارہ مئی کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں آپ نے خود ابھی جو انٹرڈکشن کروا رہی تھی اس میں آپ نے خود کہا کہ دس سال پہلے کس طرح سے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئیں کس طرح سے جو لیڈران تھے اس وقت کون تھا ہوم مینسٹر اس وقت کون تھا صوبے میں صوبے میں کس کی گورنمنٹی کس طرح لوگوں پہ گولیاں برسائی گئیں کس طرح لوگوں کی لاشوں کے چیچھڑے اڑائے گئے کس طرح خوف اور حراس پھیلائے گیا کس طرح کراچی کو چلا دیں صرف فوٹیج اس فوٹیج میں آپ دیکھ لیں جیسمن اس فوٹیج میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئیں تھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا بے گناہ لوگوں کو مارا گیا تھا میرا سوال یہ ہے شبستہ صاحبہ کہ کل رات کو تحریک انصاف کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کو بھی تشدد کی سیاست کرنا پڑی میں یہ پوچھوں کہ وہ غلط ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی تشدد کی سیاست نہیں کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے یہ جو شروع کی ہے وہ پی ٹی آئے والوں نے کی ہے یہ پی ٹی آئے اور اینکی آئے والے مل کے یہ سب کچھ ڈراما کر رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بارہ مئی کو یہاں پہ جلسہ نہ کر سکے آپ اپنی فوٹیز خود دکھا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گاڑی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے بیڈر لگے میں وہ اس کو جلایا گیا ہے لیکن شبستہ صاحبہ ہماری لوگوں پہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں یا جیسمن بائیس لوگ اس وقت ہاسپیٹل میں زخمی حالت میں پڑھ رہے ہیں جن میں بہت سو کی حالت نازک ہے لیکن کیمپ پہلے تحریکے دیکھیں میں کہتی ہوں تحریک انصاف نے بہت غلط کیا بہت غلط کیا انہوں نے یہ کیا لیکن تحریک انصاف کا کیمپ پہلے جلا یہ بھی ایک فیکٹ ہے اگر کیمپ جلا ہے تو پہلے دیکھیں کہ فائر کہاں سے ہوا ہے پتھرا ہوا ہے لوگوں پہ پتھرا ہوا ہے ہماری ماں بہنیں وہاں موجود تھی دیکھیں نا شروعات بھی انہوں نے کی پرتشدد سیاست یہی جماعتیں کرتی ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی پرتشدد جماعت پر یقین ہی نہیں کیا